اہم خبر سے اگاہ کریں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج زمنی انتخابات میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کی کال دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ احتجاج روکنے کے لیے لاہور میں ارکان اسیملی اور ٹکٹ ہولڈرز کے گھروں اور دفاتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے عام انتخابات اور زمنی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف آج ملک بھر میں احتجاج کی کال دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کیے گئے غیر حتمی نتائج کے مطابق زمنی انتخابات میں حکومتی جماعت مسلم لیگ نون قومی اور صوبائی سملیوں کی 21 نشستوں پر کامیاب قرار پائی تاہم پاکستان تحریک انصاف نے 21 اپریل کو ہونے والے زمنی انتخابات میں دھاندلی اور مینڈیٹ کی چوری کا الزام لگاتے ہوئے آج ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ احتجاج روکنے کے لیے لاہور میں ارکان اسیملی اور ٹکٹ ہولڈرز کے گھروں اور دفاتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ زمنی الیکشن میں دھاندلی کے خلاف احتجاج روکنے کے لیے پولیس کارکنوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے زمنی انتخابات کے غیر حتمی نتائج کے مطابق الیکشن کمیشن سے جاری کردہ فارم 47 کے مطابق قوم اسملی کی پانچ نشستوں میں مسلم لیگ نون نے پنجاب سے دو جب کے سنی اتحاد کاؤنسل اور آزاد امیدوار نے خیبر پختونخواہ سے ایک ایک نشست حاصل کی پاکستان پیپلز پارٹی نے سن سے قوم اسملی کی نشست پر کامیابی حاصل کی پنجاب میں مسلم لیگ نون نے دس صبائی نشستیں حاصل کی جبکہ استحقام پاکستان پارٹی ایک نشست پر کامیاب ہوئی خیبر پختونخواہ میں ایک ایک نشست سنی اتحاد کاؤنسل اور آزاد امیدوار کے حصے میں آئی بلوچستان میں مسلم لیگ نون اور بلوچستان نیشنل پارٹی منگل نے ایک ایک صبائی نشست جیتی اس کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی نے بی پی پی پچاس سے ایک صبائی نشست بھی جیت لی سندھ میں این ایک سو چھینوے میں پیپلز پارٹی بھاری مارجن سے کامیاب ہوئی پاکستان تحریکی انصاف کی جانب سے آز زمنی انتخابات میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کی کال دی گئی پی ٹی رہنوائوں کا دعویٰ ہے احتجاج روکنے کے لیے لاہور میں ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کے گھروں اور دفاتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے مطابق عام انتخابات اور زمنی انتخابات میں مبیجنات دھاندلی کے خلاف آج ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے جانب سے جاری کیے گئے غیر حتمی نتائج کے مطابق زمنی انتخابات میں حکومتی جماعت مسلم لیگ نون قومی اور صبائی اسمبلیوں کی اکیس نشستوں پر کامیاب قرار پائی جبکہ پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ زمنی الیکشن میں دھاندلی کے خلاف احتجاج روکنے کے لیے پولیس کارکنوں کے خلاف کاروائی کر رہی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ فارمز فورٹی سیون کے مطابق قومی اسمبلی کی پانچ نشستوں میں مسلم لیگ نون نے دو جبکے سنی اتحاد کانسل اور ازاد امیدوار نے خیبر بختونخواہ سے ایک ایک نشست حاصل کی